ہلو سواگت ہے سب ہی دوستوں کا میرے اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو آج میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ جو ڈسٹیبوشن ٹرانس فارمر ہوتا ہے اس میں کون سے ایکیوپمیٹ ہم یوز کرتے ہیں اور کون سی چینل کس جگہ ہم یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ جو یہ اوپر ٹوف والی چینل دیکھ رہے ہیں یہ والی چینل اس کو بولتے ہیں ایل ای چینل ٹھیک ہے جی یہ ایل ای کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یہ والی چینل تین جگہ ایل ای لگتا ہے ایک دو تین ایل ای کا مطلب ہے لائٹننگ ایریسٹر ٹھیک ہے لائٹننگ ایریسٹر ہم اس لیے یوز کرتے ہیں جو بھی اور کرنٹ پیدا ہوتی ہے آہ تھانڈر سٹارم سے تو اس کی وجہ سے جو کرنٹ والٹیج ایکسیسو والٹیج پروڈوس ہوتا ہے آہ وہ ٹرانس فارمر کو ایفیکٹ نہ کریں اس کی وجہ سے ہم ایل ای لگاتے ہیں وہ ایل ای کیا کرتا ہے وہ ایکسیسو والٹیج کو زمین میں پہنچا دیتا ہے اور ہمارا ٹرانس فارمر جو ہوتا ہے وہ اس ایکسیسو والٹیج یا اور کرنٹ سے بچاتا ہے تو آپ کو اب معلوم ہوا ہوگا کہ ایل ای کا فنکشن کیا ہے دوسری چینل جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی چینل یہ چینل جو ہے یہ یہ والی چینل ہے پین انسولیٹر کی چینل آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ تین پین لگے ہوئے ہیں یہ پین تین لگے ہوئے ہیں جو گیارہ ہزار اس پہ آ جائے گی یہاں سے ٹھیک ہے وہ پہلے الے پہ کرے گی الے کے بعد پین پہ جائے گی سیدھے گیارہ ہزار تو یہ پین انسولیٹر کی چینل ہے تو یہ الے کے نیچے ہی لگتا ہے یہ جو ڈی ٹی آ رہا ہے یہ ایک روس ڈی ٹی ہے اس پہ وی کروس نہیں لگتا ہے یہ ڈیریکٹ گیارہ ہزار اس کے اوپر ٹاپ چینل پہ آ جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں یہ دو چینل جو لگائے ہوئے ہیں یہ کس لئے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور جو یہ پین انسولیٹر ہے یہ یہ تین لگتے ہیں ڈی ٹی کے لیے اب یہ دو چینل آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں یہ یہ والے دو چینل یہ والے یہ اے بی سوچ کے چینل ہے ٹھیک ہے اس پہ اے بی سوچ لگا ہوا ہے اور یہ جو آپ روڈ دیکھ رہے ہیں یہ والی روڈ جو یہ روڈ یہ والی روڈ جو کنیکٹ ہے نیچے اس کے نیچے ہینڈل بھی ہوتا ہے یہ روڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ یہ والی روڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ہنڈل بھی ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کا ہنڈل یہاں پہ اس کا ہنڈل نیچے ہے اس کو بولتے ہیں یہ direct connect ہوتا ہے اب سوچ کے ساتھ اس میں تین اب سوچ لگتے ہیں یہ جو ہے لگا کے ہیں یہ اب سوچ ہے اب سوچ کا فنکشن یہ ائر بریک سوچ اس کو بول سکتے ہیں ایک حساب سے یہ آئیسولیٹ کرتا ہے ڈی ٹی کو اگر ہمارے ڈی ٹی ٹرانسپارمن میں کوئی فالٹ آ جاتا ہے گیارہ ہزار اوپر سے آ رہی ہے ایسے سمجھ آپ گیارہ ہزار آ رہی ہے تو اس کو آئیسولیٹ گیارہ ہزار کو آئیسولیٹ کرنے کے لیے ہم یہ ائر بریک سوچ لگاتے ہیں سرکٹ بریکر لگاتے ہیں یہ ایک حساب سے سرکٹ کو آئیسولیٹ کرتا ہے اس ہینڈل کی تھو اس ہینڈل کو مروڑنا پڑتا ہے اور یہ ہینڈل اس سرکٹ کو اوپن کر دیتا ہے تو ہو گیا یہ اس میں تین لگتے ہیں اب یہ والی چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے والی چینل یہ چینل فیوز کی ہے اس پہ تین فیوز لگتے ہیں فیوز کا صرف کام یہ ہی ہوتا ہے یہ ایکسیسو کرنٹ جو پیدا ہوتی ہے یا تھانڈر سٹارم سے یا کسی بھی فالٹ سے جو کرنٹ پروڈوس ہوتی ہے جس سے ہمارا ڈی ٹی ٹرانسفارمر جو خراب ہو سکتا ہے یا جل سکتا ہے تو یہ اس کو وہی پہ روگ کے اس کے اوپر یہ فیوز کی وائر ہوتی ہے وہ پیگل جاتی ہے اور سرکٹ اوپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو سپلے ہیں وہ ڈی ٹی پہ نہیں جاتی ہے یہ جو چینل ہے یہ ایک ہی لگتی ہے اس میں صرف دو چلنے لگتی ہیں کس کی اے بی سوچ کی ٹھیک ہے اور پین انسلیٹر کی ایک یہ ہے ایک روز دے لائن ٹھیک ہے ایک روز دے لائن ڈی ٹی اس کو بولتے ہیں ایک روز دے لائن ڈی ٹی اب آتے ہیں دو چنلوں کی یہ دو چنل جو آپ دیکھ رہے ہیں نیچے یہ والی دو چنل یہ ٹرانسفارمر کو سپورٹ دینے کے لیے یہ والی چنلیں ہوتی ہیں یہ دو لگتی ہیں ایک پیچھے لگتی ہیں ایک آگے لگتی ہیں اور اس کے سائیڈ میں ایک چنل لگتی ہے یہاں ایک چنل پول کے ساتھ میں اس کے ساتھ ایک قلعہ پلکتا ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ ٹرانس فارمر کو سپورٹ دیتا ہے تاکہ یہ آگے پیچھے نہ گر جائے تو ہو گیا یہ والا اور بیس کے لئے بیس کے لئے ہم یہ دو چلنے یوز کرتے ہیں اور سائیڈ میں اس کا ایک چنل یہاں ہے ایک چنل یہاں ہے ایک چنل یہاں ہے اس کو بولتے ہیں ٹرانس فارمر بیس چنل ٹرانس فارمر بیس چنل کے لئے چار چلنے چاہیے ہوتی ہے دو اس کو ایک لگتی ہے پول کے اس سائیڈ دوسرے سائیڈ لگتی ہے یہی اسی سائیڈ کی اس کو سائیڈ میں جس پہ ٹرانسفرمر بیٹھتا ہے وہ چھوٹی چلنے دو لگتی ہیں یہاں اور دو لگتی ہیں یہاں اس کے نیچے ضروری کلیم بھی لگانے پڑتے ہیں اب آتے ہیں ہم اس ڈبے پہ یہ جو ڈبے آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا ڈبہ جو ہے یہ سی ٹی ال ٹی سی ٹی ڈبہ ہے یہ والا ڈبہ اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے یہ کرنٹ کو اس کے اندر ڈی ایل ایم اس لگا ہوتا ہے میٹر اور جی پی آر ایس سسٹم لگا ہوتا ہے اس میں اس کا کیا فنکشن اس والے میں اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ میٹر جو ہوتا ہے اس میں وہ صرف کرنٹ میچر کرتا ہے والٹیج دکھاتا ہے اور لوڈ دکھاتا ہے کتنا ہے اور جو فیز تین فیز جو اوپر سے ہمیں آتے ہیں وہ اس کا جو ال ٹی سائیڈ سے ہمیں تین فیز نکلتے ہیں اور نیوٹرل ایک نکلتا ہے وہ اس کا ہمیں کرنٹ دکھاتا ہے کتنا ہے والٹیج کتنا ہے لوڈ کتنا ہے اور ٹیمپیچر دکھاتا ہے اور جی پی آر جو اس میں لگا ہوتا ہے موڈیو وہ دکھاتا ہے ہمیں وہ جو وہاں پہ کنٹرول روم میں ملازم بیٹھے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے ہی پتہ کرتے ہیں جی پی آر ایس کے تھو کہ اس ٹی ٹی پہ کتنا لوڈ ہے اور جو یہ والا ڈبہ ہے یہ ہے ال ٹی ڈی بی ٹھیک ہے یہ ہے ال ٹی ڈی بی لوڈ ٹینشن ڈسٹیبیشن بوکس اس میں صرف ہوتا ہے اس اس والے ڈبے میں اس والے ڈبے میں صرف ہوتا ہے یہ ایم سی سی بھی ہوتا ہے اس میں جو کہ اگر اوور وولٹیج آ جائے گی اور کرنٹ ہو جائے گی وہ ٹرپ ہو جاتا ہے اور وہ سپلائی یہاں سے نہیں نکالتا ہے باہر ٹھیک ہے تو یہ تھا ڈی ٹی کا سارا سین کونسی چینل کہاں پہ لگتے ہیں اور کونسے ایکیوپمنٹ کہاں پہ لگتے ہیں موسیقی